تو فرینس بلکل ہی نئے ٹوپک میں آپ کا سوابت کرتا ہوں دوستو دیکھیں آج کی ویڈیو میں بہت ہی جبردست انٹریسٹڈ ٹوپک آنے والے ہیں میرے کچھ فرینس کے ایمپلی فیر سے ریلیٹڈ کسچن تھے وہ سب ہی آپ لوگوں کو اس میں ملنے ہیں الگ 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 ایمپلی فیر میں دکھانے سے بہتر میں نے سمجھا ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ پورا ایک ہی اس میں سمجھا دوں دیکھیں دوستو سب سے پہلا جو کچھ چند تھا یہ ہی تھا کہ ہمارے پاس ہم کیسے ایمپلی فیر یوز کریں جس سے ہم جس ایمپلی فیر کے اوپر ہم اپنا ہون یونٹ اور اپنا سپیکر کولم دونوں ہم یوز کر سکیں تو ہم لوگوں کو کس طرح کے ایمپلی فیر چاہیے دیکھیں آپ لوگوں کو ٹو جون پی ای ایمپلی فیر جرور چاہیے گا دوستو وہ اپنے لوڈ کے کوڈنگ آپ دیکھ لینا کہ آپ کو کیسے ایمپلی فیر چاہیے چھوٹے بھجن کردن سسنگ چلاتے ہوں آپ اپنے ہون جونگے بھی چلانے ہیں اور آپ کو سپیکرز بھی چلانے ہیں تو ٹو جون کا آپ کو ایک ایسا ایمپلی فیر لینا ہے جو آپ کے لوڈ کے کوڈنگ بلکل آپ کو پرفیکٹ میچ کرے میں بک کو تھوڑا ایسا اوپر اٹھا لیتا ہوں دوستو دیکھیں یہ موڈل ہے حوجہ کا بیٹی جیڈ ون تھاؤزن ٹین تھاؤزن اور یہ اے دس ہزار نہیں دوستو یہ ایک ہزار کا jeśli ہزار واٹ ایمپلی فیر ہے اس کے ٹو جون ہے اور دونوں جون میں آپ اس میں بہت ہی سویدہ دی گئی ہے دوستو دیکھیں اس دونوں جون کا الگ الگ بھٹا ہوا ہے بالکل سسٹم ہے ستر وولٹ ہنڈڑ وولٹ آپ اس پہ اپنے یونٹ ویسی یونٹ بھی چلا سکتے ہیں جو ایل ایم ٹی یونٹ ہوتی ہیں اور سپی کرز بھی چلا سکتے ہیں دوستو اس پہ آپ ایک چینل پہ سپیکرز اور ایک چینل پہ آپ اپنے کولم چلا سکتے ہیں آپ کے 12 انچ کے کولم ہو اور دوستو یہ اس ٹائپ کے جب آپ انسٹالیشن کریں تو 12 انچ تک ہی آپ کولم یوز کریں اس سے اوپر کے کولمز کو یہ امپلی فیرز اتنی اچھی آواز نہیں دیتے ہیں یہ اس میں کئی طرح کے موڈل ہوتے ہیں ٹو جون میں بٹا ہوا اس میں سسٹم ہے اور دوستو اس میں ایک یہ موڈل آتے ہیں پھر دوسرے ایک یہ موڈ ڈالاتے ہیں جس میں اگر آپ کے پاس مکسر نہیں ہے تو پھر آپ یہ والے امپلی فیرز ضرور لیں جس میں آپ 4-5 مائک ان کر سکتے ہو اور اس میں سیلیکچن سوچ ہوتا ہے دوستو آپ اس کو ہون یونٹ پہ کریں چاہے الگ کریں بلکل الگ چینل کا بلکل سیپریٹ ہے اس میں بہت ساری سویدائیں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں اور یہ لونگ لائف چلنے والے امپلی فیرز ہیں ابھی دوستو اسی میں ہی پھر یہ تو پی ای 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 یونٹس یوز نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان میں ستر وولٹ اور ہنڈر وولٹ کا اپسن نہیں ہوتا ہے ان میں ٹو اومز ٹو اومز اور اینڈ اومز پہ اوپریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ٹو اومز ٹو اومز اور ایٹ اومز اس میں ہنڈر وولٹ اور سیونٹی سیونٹی وولٹ اس میں آپ یوز نہیں کر پائیں گے ابھی دوستو بلکل ہی لیٹسٹ آپ کو پچھو نہیں دکھا دیتا ہوں یہ ہے سوپر پاور ایمپلی فیر اور دوستو یہ ایمپلی فیر ہوتے ہیں جہاں پہ بڑا انسٹالیشن آپ کو کرنا ہو بہت زیادہ گیترنگ ہو پبلک بھی زیادہ ہو اور وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چھوٹے 12 انچ میں سپیکر کئی سپیکر لگانے ہو تو یہ ایمپلی فیر وہاں پہ آپ کو کام کرتے ہیں اور فرینڈز ان میں ایٹ اومز کا اپسن نہیں ہوتا ہے یہ صرف 2 اینڈ 4 اومز پہ ہی کام کرتا ہے اور پھر میں آجاتا ہوں سب سے زیادہ پرشیدہ ہمارے یہاں سب سے فیمس این ایکس آڈیو پروٹون اس کی بھی بہت بڑی سیریز ایمپلی فیرز کی ہے اور دیکھئے جو کسی کا کوئی موڈل سب سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے اوپر ہی رکھتے ہیں کمپنی بھی یہ ایمٹی سولہ جیرو ایک ہے اور میرے ایک فرینڈز نے مجھ سے آج ہی ایک کسیٹن پوچھا ہے دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ میں اپنا ایک اٹھارہ سو وات کا ایٹ اومز پہ چلانا چاہتا ہوں ایک سپیکر جو کی بیس کا سپیکر ہے اس کے لئے میں کام سی ایمپلی فیر لوں دیکھیں دوستو یہ جو ایمٹی سیریز ہے ایمٹی سیریز کے جو ایمپلی فیرز ہیں اس میں میں آپ کو سیمپلی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ سولہ جیرو ایک ہے یہ ایٹ اومز پہ سترہ سو وات اوٹ پوٹ دیتا ہے فرینڈز یہ بھی اس سپیکر کو چلا لے گا کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے مگر دوستو میں آپ کو میری یہی سلائے ہے جتنے بھی پاور ایمپلی فیرز ہیں آپ ان کو ہمیشہ فور اومز پہ ہی آپریٹ کریں تو آپ کو سب سے جبردست ریجلٹ ملنے والا ہے دوستو اور فرینڈز اس میں یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بہت ہی جبردست چیز ہے دیکھیں یہ جو اس میں جو ڈیمپنگ فیکٹر دیا ہے اگر آپ کو بڑے سپیکرز پلے کرنے ہیں تو آپ کو ڈیمپنگ فیکٹر 101% شیک کر لینا ہے ڈیمپنگ فیکٹر جتنا اچھا ہوگا آپ کا سپیکر دیکھیں دوستو ڈیمپنگ فیکٹر سے کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی سپیکر لگایا ہے اپنی بیس بین میں اور ڈیمپنگ فیکٹر کیا کام کرتا ہے جیسے سپیکر کو پنچ ملتا ہے آڈیو کا پنچ جیسے ہی ملے گا تو سپیکر کا جو کون ہے وہ پورا ایسے ہلتا ہے ویبریٹ کرتا ہے فیلتا ہے اور فرینڈز اس کا جو سپیکر کا جو اندر اور باہر آنا اور جانا ہوتا ہے ایسے پنچ کے ساتھ جو آنا اور جانا جو ہے وہ کتنا سمود ہو اور وہ کتنا کریکٹ ہو اسی کو کریکٹ کرتا ہے کسی بھی ایمپنی فیکٹر کا ڈیمپنگ فیکٹر جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سمودھ چلتا ہے اتنا ہی اس کا پنچ آپ کو جبردست ملتا ہے ڈیمپنگ فیکٹر آپ جرور ریوز کریے گا اور فرینڈز اس میں بھی این ایکس آڈیو میں بھی آپ کو یہ جرور دیکھ لینا ہے کہ آپ کو ایمٹی سریز لینی ہے یا ایکس ڈی سریز لینی ہے ہر سریز کا اپنا ایک الگ سٹم ہے ہر سریز ایک الگ طریقے سے بنائی گئی ہے کوئی کسی سیچویشن کے لیے بنائی گئی ہے کوئی کسی کے لیے بنائی گئی ہے اس میں کئی طرح سے موڈال آتے ہیں سی اے موڈال بھی آتے ہیں اس میں سی اے سریز بھی آتی ہے اور فرینڈز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر ایکس ڈی سریز چلی گئی ہے اور ایمٹی سریز چلی گئی ہے اور یہ اس کی سی ایکس سریز ہے اور دوستو یہ اس کی ڈی ایکس سریز ہے آپ کو جو مرجی لے لیجئے سب میں الگ الگ سسٹم آپ لوگوں کو ملنے والا ہے دوستو ان بیلڈ کروس اوور ہے آپ اگر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمپلی فیر میں دونوں چینل میں کروس اوور ہو الگ الگ آپ ادھر بیس ادھر ٹوپ چلائیں تو وہ بھی آپ سیلیٹ کر لیجئے گا اور دوستو اس میں ایمپلی فیر کی بھرمار ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج آپ اس میں پورا دیکھی لیجئے کہ کون کون سے موڈل اس میں آ چکے ہیں اب نئے نئے سپیکرز اور ایمپلی فیر سب سے پہلی چوئیس ہوتی ہے ہماری یہ دیکھ لیجئے یہ سپیکر آ چکا ہے اس میں یہ ٹویل ٹوانٹی ون انچ کا آ چکا ہے اور دو سو اسی گنا چالیس ایم ایم کا اس کا مینگنٹ ہے دو ہزار وارٹ اس کے آر ایم ایس پاور ہے اور چار ہزار میوزیکل پروگرام پاور ہے اور دوستو یہ اکیس انچ کا ہے اور وائس کوئل اس میں سکس انچ کا ہے اور مینگنٹ سائز اس کا دو سو اسی انٹو پورٹی ایم ایم ہے اور یہ ایٹین انچ اس کے بغل میں ہے یہ بلکل لیٹسٹ موڈل ہے فرینڈز آپ لوگ چاہیں تو اپنی بیس بین میں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں سب اوپر اور یہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ابھی آ جاتے ہیں تھوڑا اور نیچے یہ ہے رودرا یہ دو ہزار وارٹ ہے چھ انچی وائس کوئل ہے اٹھارہ سو بیس اور فرینڈز یہ آیا ہے رودرا اٹھارہ بارہ بارہ سو وارٹ ار ایم ایم ایس چار انچی وائس کوئل اور یہ ہے رودرا یہ سارے این ایکس اوڈیو کے بلکل ہی لیٹسٹ پروڈکٹ آئے ہیں دوستو یہ رودرا اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سولہ اٹھارہ بارہ ایک سو ستاون ایک سو چوون بٹے ٹو رودرا ایک سو چوویس یہ سب الگ الگ طرح کے سپیکرز نئی شریز آ چکی ہے دوستو اور این ایکس اوڈیو کے یہ اندرہ شریز ہے یہ بھی جبردک شریز ہے یہ اس کے ایچ اپ ڈرائیورز ہے اور فرینڈز یہ ہے اس کا پی ڈی شریز یہ پی ڈی اٹھارہ پچپن دو ہزار وارٹ ہے پانچ انچی وائس کوئل کے ساتھ آتا ہے اور دوستو یہ ہے اس کا بلکل نئی یہ ہے ڈائنمو ایک سو چوون چار سو وارٹ ارمس تین انچی وائس کوئل اور یہ جو ڈائنمو ایک سو چوون میڈ کے لیے یہ ہے بھی یوز ہوتا ہے چار سو وارٹ کا آٹ سو وارٹ چار سو وارٹ کا سپیکر ہے اور دوستو اس کی مینٹ کا سائز اتنا ہے یہ وان اینٹ انٹو ٹونٹی ایم ایم اور یہ پندرہ انچ کا سپیکر ہے اور دوستو یہ اس کے کچھ پروسوورز ہیں اور اگر آپ کو چھوٹے ایمپلی فائر اس کی جائیے تو یہ چھوٹا ایمپلی فائر اس کا آ چکا ہے یہ دیکھ لیجئے اور دوستو مونیٹرز ایکٹیو مونیٹرز بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں جو ابھی آپ لوگوں کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ اس کے مکسرز پلس ڈائنمک پروسیسر اور مائکس ہیں ایک جھلک آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ سارے اس کے مکسرز بھی ہیں آپ لوگوں کو پورا دکھائی دیتا ہوں اور یہ بہت ہی جبردست سریز میں آپ لوگوں کو دکھانے والوں ایمپلیفائر کی یہ جو آر ایکس سریز ہے فرینڈز یہ ہماری فیبریٹ سریز ہے یہ بہت ہی مست ایمپلیفائر ہے دوستو بلکل ہلکا اور بہت ہی جبردست اور یہ اس کے آر ایکس سریز ہے یہ ڈی جی مکسرز نئے مکسرز آ چکے ہیں کارون تری کارون تری یو اور فرینڈز یہ اس کے کچھ ہیڈپون آئے ہیں اور یہ اس کی مائک کی سریز ہے یہ وائرلیس بائید ہے اور دوستو یہ ہے اس کی QX MK2 سریز آئی ہے اور یہ بہت ہی جبردست ایمپلیفائر آیا ہے فرینڈز اور یہ ہے اس کی SMPS سپلائی کے ساتھ چلنے والے MK2 جو یہ سریز بہت ہی جبردست سریز آئی ہے دوستو یہ دیکھ لیجیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایمپلیفائر آ چکے ہیں بلکل جبردست ہے دس ہزار وات ہے چار چینل ایمپلیفائر ہے اس کا تھوڑا سا ڈاٹا دیکھ لیجیے یہ دیکھ چار اومز پہ چوبیس سو وات دے گا چار چینل پہ ایٹ اومز پہ چودہ سو وات اور ایٹ اوم بریج پہ چوالیت سو وات اور پھرکوینسی اتنا ہے اس کا یہ دیکھ لیجیے دیمینس اتنا ہے ویٹ سو لکیجی ہے دیکھ دس ہزار وات چینل وزن صرف سو لکیجی اور دوستو ڈیمپنگ فیکٹر اس کا آٹھ سو ہے سب سے زیادہ ڈیمپنگ فیکٹر آپ کو ایمٹی سریز میں ملے گا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیس ایمپلی فائل ہے دوستو ملتا ہوں ایک ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریا تھینک کیو